اسلام علیکم ویلکم ٹو شایان ککنگ فوڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے پکوڑے اور موسم بھی گاؤں کا بہت زیادہ اچھا ہے رات سے ہی بارش ہو رہی ہے اور ابھی تھوڑی سی بارش رکی ہے تو میں نے سوچا جی اچھے سے مزیدار سے پکوڑے بنا لیے جائیں اور اس کے بعد ہم اچھا سا مزیدار سا پودینے کی چٹنی بھی ریڈی کریں گے تو ابھی ہم جائیں گے اپنے بہیچے میں اور وہاں سے فریش دھنیاں توڑ کر لائیں گے اور پودینہ بھی پودینے کی چٹنی بنانے کے لیے پہلے ہم بہیچے سے پودینہ توڑ لیں گے تو یہ ہمارا چھوٹا سا بہیچہ ہے اور اس میں ہم نے بہت ساری سبزیاں اگائی ہوئی تھی لیکن اس کی دھیکبال کرنے والا کوئی نہیں تھا تو اس میں سبزیاں کافی خراب ہو گئی ہیں ابھی ہم یہ پودینہ توڑ لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا بلکل فریش سا پودینہ ہے اور اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ابھی ہم نے یہ پودینہ نکال لیا ہے توڑ لیا ہے اس کی ہم مزیدار سے چٹنی بنائیں گے پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے بیسن لیا ہے اور یہ مسالے لیے ہیں کوٹی ہوئی لال مرچ ہے زیرہ ہے اور یہ سالن مکس مسالہ ہے اور یہ نمک تو اب ہم یہ ساری چیزیں اس میں ایٹ کر دیں گے یہ سابود دھنیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اس طرح ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا اس طرح کر دیں گے یہ بھی ایٹ ہو گیا اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس طرح مکس کر لیں گے بیسن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اس کو اتنا ہی رکھیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں پیاز اور یہ آلو ہیں یہ ڈال دیں گے یہ اس طرح سے میں نے بارک بارک کٹے ہیں تو اب یہ ایٹ کر دیں گے یہ میں نے ایٹ کر دی ہے سارے اور اس طرح ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اور یہ میں نے کچھ آلو کٹے ہیں تو اس طرح سے اب ہم اس کو اس طرح ڈپ کرتے جائیں گے اور گھی میں ڈالتے جائیں گے تو پہلے ہم گھی گرم کر لیتے ہیں کڑھائی رکھتی ہے چھولے پر اور آگ جلا لی ہے تو اب ہم گھی ڈال دیں گے یہ گھی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس سے تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے گھی ہمارا گرم ہو گیا اور اب ہم اس میں یہ پکوڑے ہیں وہ ڈالتے جائیں گے گھی ہمارا گرم ہو گیا اس طرح سے سارے ڈال دیں گے پکوڑے ہمارے بن رہے ہیں اور تب تک ہم لوگ پودینے کی چٹنی بنا لیتے ہیں تو یہ پودینہ میں نے باگیچے سے توڑ لیا ہے اور یہ دھنیا بھی اور یہ ایک میرچ لی ہے اور یہ لسن کا ایک پیس لیا ہے تو اب میں میں اس میں یہ پودینہ ڈال دوں گی اور یہ سبس دھنیا یہ ایک میرچ اور یہ لسن کا ایک پیس اور اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیتے ہیں یہ تقریباً آدھا چمچ نمک ہے یہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور اب اسے پیس لیں گے بلکل اچھے سے باریک کر لیں گے اور پودینے کی چٹنی پکوڑوں کے ساتھ کھانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے میں نے سکوچے سے کوٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں یہ دہیں ایٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے اس طرح سے پکوڑے بھی ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور چٹنی ہمارے ریڈی ہو چکی ہے پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور باقی کے ریڈی کر لیں گے چٹنی اور پکوڑے ہمارے دونوں ریڈی ہو چکے ہیں اور بارش کا موسم بھی ہے اور بارش کے موسم میں پکوڑے کھانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی میرے پکوڑے اچھے لگے ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی